بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینر سائنٹسٹ اگرانون یا یوبر صریف حیصلہ باد آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ مونجی جب گوگ کی حالت میں آتی ہے تو تیلا بھی آ جاتا ہے تو تیلے کا جون جون مونجی کا دورانیاں ختم ہوتا ہے تیلے کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یہ سید پوش تیلا اور براؤن پوش تیلا جانا یہ خاص طور پر مونجی کا جو مرکزی علاقہ نا رائس زون وہاں پہ یہ زیادہ نقصان کرتے ہیں سیکنڈری علاقے میں تو ان کا نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن سیکنڈری علاقے کے اندر بھی جہاں جو زیادہ پانی کے ساتھ پلتی ہے مونجی کی بھاری فصل ہوتی ہے وہاں بھی آتا ہے یہ باسمتی اقسام پر سٹا نکلنے سے لے کر دانہ پکنے رکھ کے دوران جو ہے نا یہ حملہ آبر ہوتے ہیں یہ مونجی کے تنے کے نچلے اسے سے رس چوز کر فصل کو کمزور کر دیتا ہے یہ اوپر نظر نہیں آتا یہاں اس کی پیس سکوٹیں کرنے کے لیے کھیت کے اندر جانا پڑتا ہے جو گھنی ٹبیاں ہیں وہاں پہ جا کے دیکھیں خاص طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو 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 جب مونجی پکنے کے قریب جاتی ہے تو ٹکڑیاں کی صورت میں گر بھی جاتی ہے بندہ کہتا ہے بھی کوئی چیز بھی نہیں تھی یہ ٹکڑیاں گر گئی ہیں وہ تیلے کے وجہ سے گرتی ہیں حملہ شدہ مونجی گر جائے تو نہ صرف کٹائی میں شدید دشواری پیدا ہوتی ہے بلکہ دانوں کا وزن بہت کام ہو جاتا ہے پیداوار بری طرح گر جاتی ہے کے پی کے میں بھی مونجی لگتی ہے وہاں پہ براؤن پوش تیلا جو ہے نا وہ نہیں اٹیک کرتا سفید پوش تیلا یا سوکوٹیلا فرسی فیرا جو ہے نا یہ وہاں بھی حملہ ہوتا ہے لیکن پنجاب کے رائس زون کے اندر جہاں وافر پانی لگا کر مونجی ہوگائی جاتی ہے گجرہ والا ہے حافظہ باد ہے ونڈو سائیڈ پہ جو ہے نا اس سارے علاقے میں سفید پوشت اور براؤن پوشت دونوں قسم کے تیلے جو ہے نا یہ حملہ کرتے ہیں لیکن سینٹرل پنجاب میں جہاں پانی کھڑا نہیں رہتا یا جنوبی پنجاب میں جہاں کم پانی کے ساتھ مونجی کو پروان چرہا جاتا ہے تو یہاں پہ اس علاقے میں جانا اس کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے صرف ایک عدد سپریہ کر کے بھی گزارہ کیا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ جو مرکزی علاقہ ہے مونجی کا جو کاشکاروں کو پتا ہے کہ تیلہ کتنا سخت نقصان کرتا ہے ان کے لئے یہ آج کی ویڈیو میں ارث کرنا چاہتا ہوں کہ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ چونکہ گھنی فصل پہ زیادہ عملہ ور ہوتا ہے تو فصل جو ہے ذرا اس کا پلانٹ پاپولیشن جو ہے کم کی جائے یا فصل کو پٹیوں کے صورت میں لگایا جائے اب وہ وقت تو گزر چکا ہے اب ہم کون سے دوائی سپریہ کریں تو اس سلسلے میں میں ارث کرتا ہوں کہ اگرچہ درجنوں کے اصاب سے انسیکٹی سائیڈ موجود ہیں ہر کوئی ہر کمپنی کہتی ہے کہ یہ سپریہ کر لیں تو اس کے حوالے سے میں دو تین پیسٹی سائیڈ آپ کے گوشت دار کرتا ہوں اگرچہ وہ مہنگی ہیں دیکھیں اولالا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ساٹھ گرام اولالا فی اکر کے صاحب سے استعمال کریں تو آپ کو اس کا شیڈول یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ شور شارٹ تیلے کا اٹیک ہونا ہے وہاں پہ گوب کی آلت میں ایک سپریہ کر دیں ایک پہلی سپریہ کے بیس دن بعد دوسرا سپریہ کر دیں جب ابھی دودھی آلت میں دانا موجود ہوتا ہے دانا سخت بھی نہیں ہوتا اس وقت آپ دوسرا سپریہ کر دیں اولالا کے کر دیں یا فیناؤ ہے جہاں پھر اکروز کی فیناؤ کا پتہ آپ کو نائٹن پائی رام پلس پائی میٹروزین ہے یہ میں نے ان کا ریزلٹ جو ہے نا بلکل ایٹ پار پایا ہے لیکن یاد رکھیں کہ اگر سپریہ مگروں لائے جائے گی نا تو نہ اولالا سے پورا فیدہ ہونا ہے نہ فیناؤ سے ہونا ہے یہ اتنی زبردست پرادکٹس ہیں پلانم میں پائی میٹروزین ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں براؤن پوشت تیلے کے لئے اتنی ایفیکٹیو نہیں ہے یہ سفید پوشت کے لئے زیادہ ایفیکٹیو ہے اس طرح اوشن جو ہے اس کا بھی ریزلٹ بڑا زبردست ہے ڈائی نوٹی فیران یا اسی طرح کی ایٹرسان سپر استعمال کر سکتے ہیں اکٹارہ جو ہے میں آپ کو ایک زبردست چیز بتاتا ہوں کہ سپریہ کریں اس طریقے سے کہ پانی جو ہے وہ نچلے سے تک جائے یعنی زیادہ پانی لگا کر پاور سپریہ کی مدد سے آپ سپریہ کریں پانی نیچے جائے سپریہ کا پھر آپ اکٹارہ یا تھایا میں تھوک سمجھوئے اس سے بھی آپ تیلے کو ایڈرس کر سکتے ہیں